سومیا وشواناثن مڈا کیس میں فیصلہ سورکشت 18 کو آ سکتا ہے ججمنٹ سبھی آروپیوں کو فیصلے والے دن عدالت میں موجود رہنے نئی دلی 2008 میں ٹی وی جنرلسٹ سومیا وشواناثن کی ہتیا کے ماملے میں ساکیت کورٹ 18 اکٹوبر کو اپنا فیصلہ سنا سکتی ہے عدالت نے ماملے میں دلیلیں پوری کرتے ہوئے شکروار کو اپنا فیصلہ سورکشت رکھ لیا ایڈیشنل سیشن جج رویندر کمار پانے نے نردیش دیا کی فیصلے سنائے جانے والی تاریخ پر سبھی آروپی عدالت میں موجود رہے پک شکار چاہے تو 14 اکٹوبر تک اپنی لکھت دلیلیں عدالت کے سامنے رکھ سکتے ہیں اس سے پہلے 6 اکٹوبر عدالت نے اپنے آدیش میں کہا تھا کی بچاو اور ابھیوجن پکش کی دلیلیں پوری ہو چکی ہے سومیا وشوناثن کی حتیہ 30 ستمبر 2008 میں اس وقت ہوئی تھی جب وہ دیر رات اپنی کار سے گھر لوٹ رہی تھی اسی دوران ان کی گولی مار کر حتیہ کر دی گئی تھی پولیس نے دعویٰ کیا تھا کہ ان کی سومیا حتیہ 3 ستمبر کو کر دی گئی تھی حتیہ کا مقصد لوٹ پارٹ تھا حتیہ کے سلسلے میں پانچ لوگوں روی کپور، عمیت شکلا، بلجیت ملک، عجائے کمار اور عجائے سیٹھی کو گرفتار کیا گیا جو مارچے 2009 سے حراست میں ہیں پولیس نے آروپیوں پر مکوکہ لگایا تھا ملک اور دو انیا آروپی روی کپور اور عمیت شکلا کو 2009 میں آئی ٹی پروفیشنل جگیسہ گھوش کی حتیہ ماملے میں دوشی قرار دیا جا چکا ہے پولیس نے تب دعویٰ کیا تھا کہ جگیسہ گھوش کی حتیہ میں استعمال ہتھیار کی برامدگی کے بعد وشوناثن کی حتیہ کے ماملے کا کھلا سا ہوا نچلی عدالت نے دو ہزار سترہ میں جگیسہ گھوش حتیہ ماملے میں کپور اور شکلا کو موت کی سجا اور ملک کو عمرقید کی سجا سنائی تھی حالن کی اگلے سال ہائی کورٹ نے جگیسہ حتیہ ماملے میں کپور اور شکلا کی موت کی سجا کو عمرقید میں بدل دیا تھا ملک کی عمرقید کی سجا برقرار رہی قدیہ نردیش پترکار سومیا وشوناثن کی حتیہ کے سلسلے میں پانچ لوگوں روی کپور، آمیت شکلا، بلجیت ملک، اجائے کمار اور اجائے سیٹھی کو گرفتار کیا گیا یہ مارچ دو ہزار نو سے حراست میں ہے جگیسہ کے حتیاروں سے ملا تھا کلو نئی دل لی سومیا وشوناثن مڈا کیس کو اپنے اونجام تک پہنچنے میں لگ بھگ پندرہ سال کا لمبا وقت لگا جبکی اس کے مہینوں بعد ہوئے جگیسہ گھوش مڈا کیس میں فیصلہ دو ہزار سترہ میں ہی آ گیا تھا دونوں کیس میں سیم آروپی ہونے کے باوجود اس ماملے میں ججمنٹ ڈلے کیوں ہوا کیا اس کی وجہ ساکشیوں کی میتھی یہ سوال اس وکیل کو سننے کے بعد اٹھے جنہوں نے شروعاتی دور میں ان دونوں ماملوں میں ابھیوجن کا پرتیندتو کیا لمبے وقت تک دلی پولیس کے وکیل رہے راجیو موہن نے سومیا کیس سے جڑی کئی اہم باتیں بتائی انہوں نے کہا سومیا وشوناثن ماملے میں مکوکہ لگی ہے یہ ایک بلائنڈ مردہ کیس تھا نیلسن منڈیلا مارک کے اوپر سے سومیا کی گاڑی جا رہی تھی اسی بیچ بگل سے ایک گاڑی نکلی جس میں سے فائرنگ ہوئی اس سے سومیا کہا مجھے پتا تھا کہ اس کیس میں کوئی دم نہیں ہے اس لیے میں نے اس وقت اس میں مکوکہ لگوایا تھا تاکہ ان کے آروپیوں کے اقبالیے بیان اور ہتھیار آدھی کے آدھار پر کیس مجبوط ہو جائے انہوں نے دعویٰ کیا کہ اس کیس میں بہت کم گواہ تھے اس وقت میرے پاس جگیسہ اور سومیا دونوں کیس تھے جگیسہ والے میں تو ایک چھوٹیا بچہ تھا جس نے انہیں کڈنیپ کرتے ہوئے دیکھا تھا اس کے بعد آروپیوں نے اس کے ایٹی ایم کارٹ سے مہپالپور میں پیسے نکالے جہاں گارڈ نے انہیں دیکھا تھا اس کے بعد آروپیوں نے ان پیسوں سے کچھ شاپنگ کی جہاں سی سی ٹی وی کیمرے لگے تھے اور اس میں ان کی تصویریں آ گئی تھی وہ کیس بہت مجبوط تھا اس لیے اس میں اپراد ثابت کرنے میں سفلتہ ملی لیکن سومیا کس بلکل بھی مجبوط نہیں تھا اس میں ایویڈینس جیرو تھی اس کے پتا سومیا کے میرے پاس آیا کرتے تھے لیکن میں اسہائے تھا پترکار سومیا وشوناتھن کے ماتا پتا کی گاڑی پٹری سے ٹکرا گئی پھر جب پولیس وہاں پہنچی تو اسے گاڑی میں سومیا مرط ملی ایک دودھیا نے صبح دیکھا تھا کہ ایک گاڑی یوٹن لے کر آئی اور جہاں سومیا کی گاڑی تھی وہاں پر وہ رکھی اس میں سے کچھ لوگ نکلے اور پھر کار میں بیٹھ کر چلے گئے لیکن یہ گواب بعد میں اپنے بیان سے مکر گیا تھا اتنا میرے سامنے ہوا موہن اب نجی وقالت کرتے ہیں انہوں نے